موسیقی 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 کچھ لوگوں کو یہ کہنا تھا کہ یہ ہولی کل بنائی جائے گی لیکن ہولی آج ہی جلائی گئی ہے اور کیا کہیں گے 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 ہولی آج ہی جلائی گئی ہے کاسی میں بھارت ماتر ہیں بھارت دیس میں کاسی پرشد نگری ہے وہاں پہ جلائی گی اسی حساب سے یہاں پہ سبھی آج چاروں نے کہا سفاہ کا دن سورب ہے ہولی چلائی گئی آپ کا کیا نام ہے سندھی مصرہ کہاں کی نیوازی ہیں تو ساماجبادی پارٹی کے نیتا سوامی پرشد موریا ہنڈیا پہنچے اس دوران سفاہ کارکارتاؤں نے ان کا زوردار طواگت کیا ہنڈیا ویدان سفاہ کے چوہترک اندر بھیٹی چورائے پر لکھن informações سے ورنسی کی اور جاتے سمیں ساماجبادی پارٹی کے نیتا سوامی پرشد موریا کیا ساماجبادی پارٹی کے ڈویتا پورو ویدہ کے بلوک پرموک ہنڈیا سوریش چندر موریا نے زوردار سواجت کیا اس دوران سمازوادی پارٹی نیتہ سوامی پرساد موریا نے کہا کہ انہوں نے رامائن پر نہیں بلکہ رامائن کے کچھ چوپائی پر ٹپنے کی تھی جو اس دیش کی مہلاؤں آدیواسیوں اور پچھڑوں کو جاتی گد سوچک سبدوں کا پریوک کر نیچ اور ادھم کہتے ہیں تو وہیں بیجے پی پر نسانہ ساتھے ہوئے انہوں نے کہا کہ آج برتوان میں بھارتی جنتا پارٹی پورے دیش کے لیے خطرہ بن چکی ہے ساویدھان کے لیے خطرہ بن چکی ہے یہ پہلی سرکار ہے جو دیش کے راستی سمپتیوں کو راستی ویبھاگ کو اپنے چہیتے ادھم پتیوں کے ہاتھوں میں بیچنے کا کام کر رہی ہے ہم نے پہلے ہی کہا یہ سرکار کو جنتا سے کوئی لیندانہ نہیں اسی لیے دیزل پیٹرول تو پہلے ہی بیتہاسا اس کے دام بڑھے رہے رسوہی گیش کے سرنڈر کے دام بھی پہلے بھی اس نے بڑھایا ابھی ابھی پھر بڑھا دیا اور بشیش روپ سے گاؤں کے مدور کشان آم جن کو جو بھی شامان خریدہ ہوتا ہوتا ہے اس کے دام آج آسمان چھو رہے ہیں اور کشانوں کے جو اتباد ہوتے ہیں وہ مٹی کی بہاو بک رہے ہیں تو سالہی گروپ سے یہ ہے بڑے بڑے تھائیلی شاہوں کو خوش کرنے میں سرکار لگی ہے اسی لیے آج مہنگائی آسمان پر چڑ گئی ہے پھر بھی بھاتپا سرکار اس مہنگائی پر انکوش لگانے تو بریٹن میں بات اب سنبھل کی کر لیتے ہیں جہاں سبہ سدو کی طرف سے دھرنا پردوشن کیا جا رہا ہے اس دوران وکیلوں اور سماسیویوں نے دھرنی میں اپنا سمرتھن دیا ہے سنبھل نگر پالی کا پریشت میں چل رہے برہشٹا چار کے خلاف نشت کالین دھرنا پردوشن میں وکیلوں اور سماسیویوں نے دھرنا اس طل پر پہنچ کر اپنا سمرتھن دیا جہاں سمرتھن دیتی ہوئے انہوں نے کہا کہ سبہ سدو کی جائز مانگو کو مانا جارہا چاہیے انہوں نے کہا کہ ہولی اور سبے برات کے بالکوں پر مدیو نظر رکھتے ہوئے ان کی سماسیو کا نیدان کر اوچیت کاروائی کی جائے اس دوران سماسیوی راجیشوری تیاغی نے کہا کہ اگر ان سبہ سدو کو انصاف نہیں ملا تو میں پھر ایک بار اپنے سمرتھوکوں کے ساتھ پانی کی دنکی پر جڑ جاؤں گی آج آپ یہاں پردرشن پر شامل ہوئے ہیں سبسدوں کا سمرتھن آپ نے کیا ہے ایسا دیکھا جا رہا ہے کہ چاڑھ سال سے ان لوگوں کی مانگے کی درہستہ چال رہا ہے ابھی تب کوئی سنبھائی نہیں ہوئی ہے اسی کارن یہ کیا بیٹھے ہیں آپ کتنا سمرتھن کرتے ہیں اور آگی کی کیا پھرکریا ہم ان کے ساتھ ہیں ہم ان کا سمرتھن کرتے ہیں ہم لگتا رہا ہی دو چار دن چلا جب یہ دیکھ رہا ہے کہ میڈیا میں ان لوگوں کا پروگرام کرنے کا چل رہا ہے ہم تو آپ لوگوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ عدیکاریوں سے جا کے ان کے بارے میں بات کریں یہ جنتہ کے ہٹتے لیے یہاں بیٹھے ہوئے عدیکاریوں سے کہاں جا کے وہاں کہ وہ ان کی بات کو سنیں اور اگر ان کی بات صحیح ہے تو اس پر عمل کریں جنتہ کے لیے بیٹھے ہیں یہ لوگ درست اچار کے خلاف بیٹھے ہیں کوئی درست اچار کرنے کے لیے تو بیٹھے نہیں تو اس لیے ان آپ لوگوں کی جمع داری بنتی ہے آپ چوتہ اس تم بہنس کا عدیکاریوں سے کہاں کہ یہ لوگ دھرنے پر بیٹھے ہیں پیوار آ رہا ہے اولی دیوالی رمضان آ رہا ہے کیا یہ بیٹھے ہی رہیں گے ان کا کہت کے لیے آپ لوگ عدیکاریوں سے بات کریں اور ان کا جو بھی ان کا چلیا دھرنا اور جس مقصد سے چلیا اور انہوں نے بھی کچھ چاہیے کہ وہ بھی آ کر ان لوگوں سے بات کریں جو ہے اس پر عمل کریں سب سے لوگا یہ بھی اروپے کئی بار جانتے ہو چکے ہیں لیکن ابھی تک کوئی کائلوائی نہیں ہوئی ہے اور اوپر دی جا پھر اور اوپر دیجاج کرالے عدیکاری آ کے بات تو کریں انہیں سمجھا یا اسے سمجھا کوئی بات تو ہو ایسی جو یہ لوگ یہاں سے اٹھیں بیٹھے ہیں یہاں پر یہ بھی دیوی بچے والے ہیں اپنا چیترگاہ انہیں بھی کام ہوگا تو عدیکاریوں کو یہ چاہیے ہو یہاں آئے اور انہیں ان سے بات کریں ان کی بات صحیح ہے تو ان کی بات سمجھا تو بیٹھن میں بات اب پریاغراج کی کر لیتے ہیں جہاں عتیق احمد کے پریوار بالو نے منترین نند گوپال پر آروپ لگایا ہے بات دیں کہ پریاغراج میں ہوئے امیس پال ہتیا کانڈ میں عتیق احمد کے پریوار نے کیبنیٹ منترین نند گوپال گپتہ پر بڑا آروپ لگا کر سرمسنی فیلا دی عتیق احمد کی بہن آئیشہ نوری نے پریس کانفرنس کر کے آروپ لگایا کہ منترین نند نے عتیق احمد سے پانچ کروڑ روپے ادھار لیے تھے اور وہ پیسے انہوں نے واپس نہیں کی ہیں اس بیچ عتیق احمد کی پتنی سائستہ پروین نے وزبہ میں سامل ہو کر میئر پت کے لیے چناؤ پرچار کرنے لگی جس میں نندی اور ابھیلاسہ اس بات سے خونس رکھنے لگے اس وجہ سے یہ پوری ساجس کر کے عتیق احمد اور ان کے پریوار کو ساجس کے تحت فسایا گیا ہے تو بریٹن میں بات اب مطرہ کی کر لیتے ہیں جہاں بدماز اور پولیس کے بیچ مٹبھیڑ ہوئی اس مٹبھیڑ میں پولیس نے بدماز کو گرافتار کیا ہے رائے پولیس نے مٹبھیڑ میں ایک کخیات ہسٹری سیٹر کو گرافتار کیا ہے وہیں اس کے پیر پر گولی دنگنے کے بعد اسے اپچار کے لیے اسپتال میں بھارتی کرایا گیا بتا دے کہ پولیس نے آروپی کے گرافتار کے روپے رقم اور تمنچے کی برامتگی کرتے ہوئے اسے لے گنے پہنچی تھی جہاں اس نے بھاگنے کی کوشش کی اس دوران ایس پی گرامینڈ تینون وشون نے بتایا کہ رائے قصبے میں چودہ فروری کو رام فل سنگھ نے اپنے کھاتے میں چیک کے مادھیم سے ایک لاکھ روپے نکال کر اپنی موٹر سائیکل پر ٹانکر ٹھیلے میں رکھ دیئے تھے اس پر ایک ویکتی نے ان پیسوں کو نکال کر فرار ہو گیا تھا جب پولیس نے سی سی ٹی وی فوٹیج کھانگا لے تو پیسے نکال کر بھاگے بدماز کا چہرہ سامنے آیا جس کے بعد اس بھیڑ میں بدماز کو گرفتار کر لیا گیا ہے چودہ فروری کو رائے قصبے میں ایک ویکتی بینک سے پیسہ نکال کر کے اپنے بھر جا رہا تھا تو راستے میں رکھ کر کے کچھ سامان لینے لگا گئے تھے اس بیگ میں ایک لاکھ روپیہ تھا جو کی اسی سی بینک سے نکالا گیا تھا رائے پولیس کے دوارہ سی سی ٹی وی فوٹیج سے جب اس بدماز کی پہچان کی گئی تو یہ پتا چلا کہ اس بدماز کا نام پیارے لال ہے جو کی تھانا مڈراغ جلہ علیگڑ کا رہنے والا ہے پولیس کے دوارہ آج اس کو پکڑا گیا جب پکڑ کر کے پولیس کو ریکاوری کے لیے لے کے آ رہی تھی آئیرا روڈ پر جہاں پہ اس نے اپنا پیسہ چھپا رکھا تھا وہیں پہ اس نے تمنچہ بھی چھپا رکھا تھا موقع پا کر کے اس نے پولیس کے اوپر فائر کر کے بھاگنے کا پریاس کیا پولیس کے دوارہ بھی آپنا رکھشا جوابی فائلنگ کری گئی جس میں اسے گولی بیٹر میں بات اب باقبت کی کر لیتے ہیں جہاں پولیس سے پہلے ماحول بگاڑنے کی کوشش کی گئی ہے مدہ دیکھیں کہ یہاں کودے کے میدان میں دھارمک جھنڈے ملے ہیں ہولی سے پہلے باقبت میں آساما جی کے دتووں نے ماحول خراب کرنے کی کوشش کی ہے یہاں سیکھڑو کی سنکھیا میں بھگوہ جھنڈوں کو کودے کے دھیر میں فیکا گیا ہے ان بھگوہ رنگ کے جھنڈوں میں دھارمک جتر بنے ہیں اس ماملے کی جانکاری جیسے ہی ہندو سگنڈ کے لوگوں کو لگی تو انہوں نے موقع پر پہنچ کر ہنگامہ کھڑا کر دیا بدا دے کے ہنگامہ باقبت کے بڑھاؤت میں اس طرح تکیہ والی مسجد کے پاس پرانے کھتے پر ہوا سوچنا ملتے ہوئی موقع پر پہنچے پولیس نے جان شروع کی بدا دے کے اماملہ بڑھاؤت سہر کوتوالی شہر کے اس طرح تکیہ والی مسجد کے پاس کا بتا جا رہا ہے یہاں سے کچھ ہی دوری پر ایک پرانا کھتہ بنا ہوا ہے جہاں کودے کا ڈھیر لگا ہے ریوار دے شام یہاں کچھ آما اساماجوک تتووں نے کھولی پر پہلے ہی موہر بگاڑنے کی کوشش کی یہاں کودے کے ڈھیر پر سیکلوں کی سنکھیا میں بھگوا جھنڈے اور کترن کودے میں فیکا گیا یہاں کودے کے ڈھیر پر پڑھا دیکھ کر ہندو سنگٹوں نے گصہ اور انہوں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا کل شام کو لکبک ساڑھے ساتھ بجے بڑھو تھانا چھت سے ایک سوچنا پرابت ہوئی تھی کہ کودے کے ڈھیر میں دھارمک جھنڈوں کے عوشش کترن ملی ہے اس سمبت میں جانچ کی گئی تو پتا چلا کہ تین وقتی ہیں جو کہ بڑھو تھانا چھت کے رہنے والے جن کے نام رام پال، تیج پال سنگھ اور سنجیب کمار ہیں جو دھارمک جھنڈوں کو بنانے کا کارے کرتے ہیں ان کے دورہ بتایا گیا کہ دھارمک جھنڈے بنانے کے پسچات جو کپڑے کی کترن رہ جاتی ہے اس کو ان کے بچوں دورہ کودے کے ڈھیر میں ڈال دیا تھا انہوں نے یہ بتایا کہ انہیں اپنی بھول کا احساس ہے تتہ بھوش میں وہ دھارمک جھنڈوں کے کترن تتہ وششوں کا مریادہ کی انساری ڈسپوزل کریں گے اس فکرن کو کئی لوگوں نے کچھ لوگوں نے سمپردائک کلر دینے کا پریاس کیا ہے تتہ سمپردائک سوہرد کو بگاڑنے کا پریاس کیا ہے اس سمپردائک سوہرد کو ذرا سا بھی اثر پڑا تو بیٹن میں بات اب فروک آباد کی کر لیتے ہیں جہاں ٹرپل مرڈر کی افوہ فیل آئی گئی جس کے بعد موقع پر پہنچی پولس نے جان شروع کی فروک آباد میں ٹرپل مرڈر کی افوہ فیل آئی گئی بتا دے کہ سپا نیتا کے قریبی کے کولڈ سٹورج کے پاس ہتیا کرشف کو فیکے جانے کی افوہ فیل آئی گئی جہاں سوچنا کے بعد موقع پر پہنچی پولس نے جان شروع کی جہاں موقع میں پولس نے یوتی کے سندگد کپڑے گہنے اور ایک لیٹر برامت کیا ہے بدا دے کہ امام لاتھانا کمال گن جو چھیتر کے آخر گلے نالے کے پاس کا بتایا جا رہا ہے جہاں پولس کے ساتھ سماتھوادی پارٹی کے نیتاو کی نوک جھوک بھی دیکھنے کو ملی ہے تو بریٹنگ میں بات اب سیتاپور کی کر لیتے ہیں جہاں چھت کی سیٹرنگ گرنے سے بڑا دردناک حاصہ ہوا اس حاصے میں ایک مجدور کی موت ہو گئی ہے سیتاپور میں نرماردین فیکٹری کی چھت گرنے سے دردناک حاصہ ہو گیا آئی اے چھت کی سیٹرنگ لگانے کے دوران سیٹرنگ دھینے میں نو مجدور اس کے نیچے دب گئے جس میں سے ایک مجدور رازہ رام کی موقع پر ہی موت ہو گئی جبکہ آٹھ مجدور گھائل ہو گئے جس کے بعد گھائلوں کو بی سوی ایم اسپطال میں بھرتی کر آیا گیا سیتاپور میں یہ گھٹنا کھیراباد تھانا چھتر کے بارہ بھاری گاؤں کی ہے جہاں سوموار دیر سام ایک فیکٹری میں چھت ڈالنے کے دوران سیٹرنگ لگائی جا رہی تھی سیٹرنگ کے دوران آچانک سے پورے نرماردین مکان کی سیٹرنگ بھر بھرا کر گر گئی جس میں نو لوگ اس کے ملوے کے نیچے دب گئے اپکا اتر پر دیش میں اب کے لیے اب اس کے لیے بس اتنا ہی دیش اور دنیا کی تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہیں اے بی سٹار نیوز